پاکستان میں کرونا وائرس کے مریض سامنے آنے کے بعد مشتبہ افراد کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ رپورٹ دیکھئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر فلو کرونا وائرس سے نہیں ہوتا کسی کو زکام یا کھانسی ہو تو گھبرائے نہیں کوئی شخص کرونا وائرس سے متاثر ہو تو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کو سب سے پہلے بخار ہوتا ہے اس کے بعد خوشک کھانسی آتی ہے پچھوں میں درد اور تھکاوٹ کا احساس بڑھ جاتا ہے ایک ہفتے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے کچھ مریضوں کو اسپطال لے جانے کی نووت آ جاتی ہے اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں عالمی دارہ صحت کے مطابق مرض کی علامات ظاہر ہونے تک چودہ دن لگ سکتے ہیں کچھ محققین کا کہنا ہے کہ علامات ظاہر ہونے کا عرصہ چوبیس دن تک بھی ہو سکتا ہے اگر اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ کوئی شخص کرونا وائرس سے متاثر ہے تو پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس وائرس سے متاثر ہونے والوں میں پانچ فیصد لوگ شدید بیمار ہوئے جبکہ اس بیماری سے مرنے والوں کی شراسر پہ ایک فیصد سے دو فیصد رہی ادھر تب بیمارین نے سگرٹ نوشی کرنے والے افراد کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس انہیں بھی متاثر کر سکتا ہے تب بیمارین کے مطابق وائرس سے اچھی صحت والے شخص کو کچھ نہیں ہوتا جن کے پھپڑے کمزور ہوں یا قوت مدافعت کم ہو تو وائرس اس کو زیادہ متاثر کرتا ہے عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلا امکان ہے کہ موسم میں تبدیلی اس کے پھیلاو کو رکنے میں مدد دے گی دوسری جانب بزارت قومی صحت نے کورونا وائرس کے خطرات اور اس سے بچاؤ کے لیے الٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام غیر مصدقہ خبروں اور اقوائوں پر دھیان نہ دیں صورتحال واضح کرنے کے لیے روزانہ حقائق سے آگاہ کیا جائے گا